نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فردین آمین سمممین حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالی ان حضرت ربیعہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی ان یہ وہ خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی ہی کی دور میں اسلام قبول کیا اور ابھی بالکل جوانی کی اس زندگی کے مرحلے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ نور ایمان سے فیضیاب ہوئے اور ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل ہوئے جن کو انصار میں سابقون الابولون کی صف میں شامل کیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس جوانی میں ایمان کی حرارت شدید تھی اور اس شدت ایمان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت آپ سے بے انتہا اقیدت ادب احترام آپ کی خدمت اور سب سے بڑھ کے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا شوق تھا یہ قرب کا شوق تھا کہ ایک خود ساختہ سے خادم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام دن رات سفر قدر ہر وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اقیدت کے جذبے میں ایک سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھمٹے رہے تھے اور ان کی حد تل امکان کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں آپ کی خدمت کریں اور آپ کی رضا اور آپ کی خوشنوطی حاصل کرنے میں کامیاب اور آپ کے قریب رہے کبھی وضو کا پانی کبھی سواری کی تیاری ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ خدمت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا درجہ بہت زیادہ قریب بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر بھی تھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی فجر کے وضو کے پانی کا جب احتمام حضرت ربیہ بن کاب نے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ واضح طور پر بہت سے واقعات میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے محسنوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں اپنے سے احسان کرنے والوں کی احسان کا اطراف بھی کرتے تھے پھر اور ان سے بدلے میں اتنی محبت بھی کرتے تھے تو ربیہ بن کاف نے جب یہ بہت ہی محبت کے جذبے سے شرسار ہو کہ مخلصانہ خدمت پر جمع رہے تو وہ فجر کے پانی فجر کے وضو کیلئے جب ایک دن پانی فدمت میں لیا اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت ربیہ بن کام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ربیہ مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تو میں نے اپنی قسمت پر ناز کیا اور میں بہت خوش ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میں کیا مانگو ظاہر ہے مدینہ کے سپاہ سالار اعظم مدینہ کے سربراں مدینہ میں اتنا بڑا درجہ وہ شخص ربیہ بن کام رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں حضرت ربیہ بن کام اپنی اس وقت کی حالت جب یہ سوال کیے گئے اس وقت کی حالت کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت ربیہ بن کام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور اپنی پونجی اور اپنی مطا کا جائزہ لیا تو نہ میرے پاس گھر تھا نہ جائدات تھی نہ مال تھا نہ سونے چاندی جہوارات تھے نہ ہی میرے عقدیں نکاح میں کوئی بیوی نہ کوئی اہلی خانہ کہتے ہیں کہ میں اصحاب صوفہ کی طرح اس مسجد نبی کے چبوترے پر میں حاضر رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ لے کر آتا تو وہ اس میں سے کچھ ہماری طرف بھیج دیتے اور یہاں مدینہ کے لوگ کچھ کھانا ہمارے لیے لیے آتے اب اس قسم پرستے کی حالت میں اس فاقہ مستی کی حالت میں ظاہر ہے حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں خواہش آئی کہ ان دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز طلب کر لوں لیکن پھر کہتے ہیں کہ فوراں ہی میں نے سوچا کہ ربیہ یہ آرزی چیزیں یہ آرزی دنیا کی آرزی چیزیں کیا مانگنا یہ دنیا یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہیں تو لہذا کہتے ہیں کہ فوراں ہی جب میں نے اپنا محاسبہ کیا اور فکر آخرت سے سرشار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی ہمسائیگی عطا فرما دے یہ ہے آخرت کا فکر یہ ہے دنیا کی محبت پر جنت کی محبت کا غالب ہو جانا اور یہ ہے ایمان کی تکمیل کا بیمانہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو فکر آخرت سے سرشار تھے جن کے دل عقیدہ آخرت اور ایمان بالآخرہ سے معمور تھے اور جو اپنے ایمان کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص کے ساتھ شدید محبت کی وجہ سے کر پائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ یہ مطالبہ تمہارے اندر کس سوچ نے پیدا کیا حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی وجہ بتائی کہ مجھے یہ عرضی دنیا کی چیزیں یعنی مجھے چاہت اور مجھے طلب تو اتنی ہے ضرورت اور حاجت تو اتنی ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ عرضی ہیں اور یہ فانی ہیں اور یہ ڈھلتی چھاؤں ہیں تو لہٰذا میں نے ان کے بجائے قیامت میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے ساتھ کو ترجی دی کچھ حوایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور ساتھ ہی حضرت ربیہ اب ان کا آپ کو تعقید بھی کی کہ ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو اور کچھ حوایت میں آتا ہے کہ نماز اور نوافل کی پابندی کے ساتھ میری مدد کرو گویا نماز جنت کی کنجی بھی ہے اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمسائیگی کا ذریعہ بھی ہے رب جہل لی مقیم السلاتی و من سریعتی اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار ہونے اور اس تاقید کو سننے کے بعد اپنی اگری رودان حضرت ربیہ بتاتے ہیں حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس سارے معاملے کو کچھ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر مسکراتے میں پوچھا کہ ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا تو حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری شادی کی وجہ سے میرا آپ کے تعلق اور آپ کی خدمت میں خلل آ جائے اور دوسرے یہ کہ میں شادی کیسے کروں میرے پاس اتنی مالی استطاعت ہی نہیں ہے یہ کہنے کے بعد ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے ایک بات کا سوال کیا تھا تو مجھے اس انداز میں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ربیہ سے سوال کیا چونکہ وہ پہلے ہی جواب دینے پر نادم اور پریشمان تھے تو اس طفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کہا کر لوں میرے لیے بہتر ہے تو میں نے کہا کر لیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن کعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن کعب کو یہ تاقید کی اور بتایا کسی خاص گھرانے کا تذکرہ کیا کہ تم اس گھرانے والوں کے پاس جلے جاؤں اور ان کو میرا تذکرہ کر کے بتاؤ کہ میں نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے اب کتنی بڑی زمانت کتنی بڑی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت آپ کی تاقید اور آپ کی سفارش لے کر حضرت ربیہ بن کعب جب اس گھرانے والوں کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید اور آپ کی سفارش اور آپ کی زمانت کا تذکرہ کیا تو وہ فوراں برعظہ اور رغمت راضی ہو گئے حضرت ربیہ بہت اس بات سے خوش بھی ہوئے بہت مطمئن بھی ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے فرمایا کہ وہ گھرانہ تو بہت قابل رشک ہے کہ انہوں نے جیسے ہی آپ کا حکم سنا انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کا اقرار کر لیا یہ وہ خاندان تھے یہ وہ گھرانے تھے مدینہ کے کہ جب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پہنچتا تھا سمینا و عطوانہ سر تسلیم جھکا دیتے تھے اپنی مرضی اپنی برادری کی مرضی اپنے معاشرے کی مرضی اور رسومات کے آگے نہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احکمات اور مرضی اور رضا کے آگے جھک جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو بھی تو رشتے ناتے ازواج کے انتخاب کے بیمانے بتائیں نا ایک بیمانہ کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہوا تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو اللہ ہمیں بھی ایسے پیمانوں کے آگے سر چھکانے اور ان کو تسلیم برزا اور رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مشورے پر نکاح کی رضا مندی تو ہو گئی لیکن ربیہ بن کاف نے پھر اپنی حالت اظہار کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے رشتہ تو قبول کر لیا ہے نکاح کا پیغام تو قبول کر لیا ہے لیکن میرے پاس تو اتنی مالی استطاعت ہی نہیں میں حق مہر اور ولیمہ اور یہ ساری چیزوں کے خراجات کیسے پرداشت کروں گا آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے قریب تھے اپنا ہر مسئلہ اپنا ہر ایشو اپنا ہر پرابلم اپنی ہر سیچوئیشن جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے آجزی ہے تحمل ہے معاملہ فہمی ہے خبرگیری ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے اور حسن سلوک ہے اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کے وقت کی برکت ہے کہ آپ کے بس اتنا وقت تھا کہ صحابہ اکرام کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو تحمل سے سنتے تھے ان کے گتھیاں ان کے مسائل کے سلجھاتے تھے اللہ ہمارے حوقات میں اور ہماری صلاحیتوں میں بھی اتنی برکتیں عطا فرما اور اللہ ہمیں آپس میں خربر گیری اور ایک دوسرے کی معاونت اور عانت کی توفیق عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مسکرائے اور بنو اسلام کا جو سردار تھا بریدہ آپ نے بریدہ سے کہا کہ تمہارے قبیلے کے شخص نے ربیہ نکاح کا پیغام دیا ہے تو اس کو کیا کرو اس کو ایک سونے کی ڈلی جو ہے وہ اس کا انتظام کرو بریدہ نے سونے کی ڈلی کا انتظام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کو وہ سونے کی ڈلی دی اور کہا کہ لڑکی والوں کو کیا کرو حق مہر کے طور پر دے دو حضرت ربیہ نے جب یہ حق مہر خجور کی جو کٹلی ہے اس کے برابر وہ سونے کی ڈلی کا حق مہر دیا انہوں نے رضا اور رقبت سے قبول کیا اور حضرت ربیہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی کوئی اچھے لوگ ہیں شریف و نفس کرانا ہے میں نے جتنا تھوڑا بھی دیا انہوں نے اس کو بھی رضا اور رقبت ساتھ قبول کر لیا اصل میں توقل اور کنات کے زبرات سے یہ گھرانے جو تھے وہ سرشارت تھے ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ لڑکے کی مالی استطاعت سے بڑھ کر مانگنا لڑکی والوں کا حق بھی نہیں ہے اور وہ لڑکا جس نے عقد نکاح باننا ہے وہ جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنا بارزاں اور رقبت لینا لڑکی والوں کے لئے پسندیدہ ہے اور پھر یہ کہ حق مہر کے لئے مالی معاونت بھی کی جا سکتی ہے اور حق مہر کوئی کسی کی طرف سے ادا بھی کر سکتا ہے اب جب یہ بھی ادا ہو گیا تو بگلا فریضہ کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے شرائط نکاح میں سے ولیمہ بھی شرائط نکاح میں سے ہے تو حضرت ربیہ نے اگلے شرط کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا گھبراؤ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو اسلم کے سردار بریدہ سے کہا کہ تمہارے شخص تمہارے قبیلے کے ایک شرص کا نکاح ہے تو لہٰذا اس کے کھانے کے لئے کسی میڈے کا بندوست کرو وہ شخص وزہزہ اور رغبت خوشی خوشی حضرت ربیہ کے ولیمے کے لئے ایک میڈہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت ربیہ کو پھر کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ان سے کچھ آٹا لے کر آ جو آٹا تقریباً 20 کلو پڑا تھا وہ بھی لے آئے اور پھر اس کو بھگایا گیا اور یوں حضرت ربیہ بن کعب کا ولیمہ بھی ہو گیا یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سابروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور قرب کا شوق رکھنے والوں کی مدد فرماتے ہیں اللہ نے دنیا بھی دی اللہ نے آخرت بھی دی اللہمہ جان لی سب رہو جان لی شکورہ اور پھر ہوں ایک واقعہ انہی کی زندگی کا ملتا ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت سا مال دے دیا اور مال دار ہو گئے اللہو یرزکو میں یشاؤ بے غیری خزا یہ تو امتحان کے پرچے ہیں اللہ کسی زندگی کے حصے میں مالی تنگی سے عزمات ہے اور کبھی دے کر عزمات ہے حضرت ربیہ بن کعب پھر فرمایا تھے کہ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ فراخ مال ہو گیا اور پھر ان کو حضرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ کا جو زمین کا ٹکڑا تھا باگ کا ٹکڑا وہ مالِ گنیمت کی شکل میں مل گیا اب اس باگ کے ٹکڑے پر ان دونوں کا ایک تنازہ ہوا خجور کا ایک پیڑ تھا جس کے پھلوں پر ان دونوں کا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ربیہ بن کعب کے درمیان تنازہ ہو گیا بشر تھے نا بشری تقاسوں کے مطابق غصہ ان کو آ بھی جاتا تھا اور ان کے درمیان بھی یہ معاملات ہوتے تھے اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کچھ ذرا سخت سوست الفاظ کہے حضرت ربیہ خاموش ہو گئے لیکن جب حضرت ربیہ خاموش ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو فوراں اپنی غلط ربیہ کا احساس ہوا نادم بھی ہوئے مافی بھی مانگی اور ساتھ ہی حضرت ربیہ بن کعب سے یہ درخواست کی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ سب مجھے کہہ دو تاکہ کیا ہو عدلے کا بدلہ ہو حضرت ربیہ بن کعب نے کہا کہ میں آپ کو یارِ غار کو صدیق اکبر کو میں وہ سب باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں جو آپ نے مجھے کہیں یعنی آپ کا تو وہ درجہ ہے آپ کا تو وہ عدب ہے وہ اترام ہے میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے چاہتے تھے کہ وہ ساری باتیں جو انہوں نے حضرت ربیہ کو کہی ہے وہ ان کو واپس لوٹا دے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو فکر آخرت سے سرشار تھے اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا تو پھر کیا ہوگا مظلوم کے گناہ یا تو پلڑے میں ڈلیں گے یا اس کی نیکیاں ظالم کی نیکیاں اس کے پلڑے میں جائیں گی تو بہرحال اپنے فکر آخرت سے آشنا ہوں حضرت ابوبکر صدیق بار بار اس بات پر دہر آ رہے تھے حضرت ربیہ بن کعب نے اس بات کا انکار کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تمہارا تذکرہ کرتا ہوں حضرت ابوبکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے تو حضرت ربیہ بن کعب بہر ہی پریشان ہوگی پیچھے پیچھے چل پڑے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوگے تو پھر میرا کیا ہوگا یہ تو یاری کہا رہے ہیں انہوں نے جرودات سنائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ناراض ہوگے تو کیا ہوگا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں کا تنازہ بھی سنا رودھات بھی سنی یہ بتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے حضرت ربیہ بن کعب سے پوچھا کہ ربیہ تمہارا کیا معاملہ ہے حضرت ربیہ نے اپنی وجہ پتائی کہ میں کیوں نہیں ان کو سنا سکتا وہ باتیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کو تحقید فرمائی کہ ربیہ تمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو صرف یہ کہہ دو کہ میں نے سچے دل سے آپ کو معاف کر دیا اور پر سچے دل سے معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ زبانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دل پھر جھوڑ دیے یہ وہ صحابہ اکرام ہے جو قافروں فاسقوں فاجروں دشمنوں کے ساتھ تو بڑے سختے لیکن آپس میں انتہائی رحیم دے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور نمونوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو درست کرنے ہمیں دنیا سے زخد اور ہمیں دنیا سے غنہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ بے رسول اتا فرما صلی اللہ علیہ وسلم قربے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شاہ گتا فرما ربنا لاتوزے قلوبنا مرد اصحادیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ اینکا انتا الوحام آمین سم آمین